ہیلو اینڈ السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹیک ٹاک اور خیر خیر سے ہوں گے دوستو آج ایک دفعہ پھر میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ٹویٹا ویٹس کا ریویو یہ کونسا موٹر ہے کب کی بوٹ ہے اور اس کی پرائس کیا ہے انٹیر ایکسٹینر کی کنڈیشن کیا ہے یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا لہذا ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے کارز اینڈ لوب انفو کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تک کہ آپ کو ملے میری ویڈیو سب سے پہلے دوستو یہ ٹویٹر ویڈز دوہزار پانچ موڈل ہے یہ ویڈز کی سیکنڈ جنریشن ہے دوہزار نو کی ایمپورٹ ہے اور یہ لاہور کی ریجسٹر ہے دوہزار نو میں ہی ریجسٹر کی گئی ہے اس گاڑی میں آپ کو کسی بھی جگہ پر ریپینٹ وغیرہ نہیں ملے گا جبکہ بعض جگہ پر اس میں کچھ سکریچز وغیرہ موجود ہے وہ کس کس جگہ پر ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا سب سے پہلے آپ اس کے فرنٹ کے بمپرز کو دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں آپ کو آفٹر مارکیٹ فوگ لائٹس بھی مل جاتے ہیں ہیڈ لائٹس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یلو اینڈ وائٹ پیپر لگایا گیا ہے جو اوپر والا حصہ ہے یہ ٹرن لائٹ انڈیگیٹر کے لیے ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ ہیڈ لائٹس ہے اس طرح بمپر کی سینٹرز میں آپ کو ٹویٹا کا لوگو مل جاتا ہے فرنٹ ریل کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ببرز کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بانٹ کی کنڈیشن کو تو یہاں پر کلم وغیرہ موجود ہے اس کے علاوہ جو یہ جگہ ہے یہاں پر کلر فیڈ ہوا ہے اس جگہ پر بھی کلر فیڈ ہوا ہے لیکن یہ ہے اپنی جینور کنڈیشن میں اس میں ریپینٹ وغیرہ نہیں کر رہا گیا ٹویٹا فیٹس کے فینڈرز میں بھی آپ کو ٹرن لائٹ انڈیگیٹر مل جاتا ہے ریمنٹ ٹائر کے اگر بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک سو پچاسی ستر اور چودہ کا ٹائر مل جاتا ہے چودہ اس کے ریمنٹ کا سائز ہے اس کے علاوہ جو بیک فیو سائیڈ میررز ہے یہ بھی سلور کلر میں ہے باڈی کے ساتھ میچنگ ہے لیفٹ سائیڈ کے فرنٹ دور کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ کلیر ہے یہاں پر کچھ ریپینٹ وغیرہ موجود نہیں ہے جبکہ یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے سکریشز وغیرہ موجود ہیں دور ہینڈلز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یوں بھی بورڈی کے ساتھ میچنگ کلر میں ہیں ائر پریس موجود ہے اس گارڈ میں جو کہ آفٹر مارکٹ انسٹال کیے گئے ہیں اس طرح بیک دور کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی سکریشز وغیرہ موجود ہیں دور گارڈ یہ بھی آفٹر مارکٹ انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ فینڈرز کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ کلیر ہے روف کی کنڈیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو روف کے اوپر پیپر چڑھایا گیا ہے جو کہ دوب سے کلر کو بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے جو کہ اچھی چیز ہے کیونکہ وائٹ کے علاوہ یہ باقی جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں ان کا بچانا تھوڑا سا مشکل کام ہے بیک سپوائلر موجود ہے جو کہ آفٹر مارکٹ لگایا گیا ہے اس طرح ٹیل لائٹ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ٹرنک ڈور کے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو ویٹس کا مونو گرام مل جاتا ہے سینٹر میں آپ کو ٹویٹر کا لوگو مل جاتا ہے بیک سکرین صاف کرنے کے لیے وائپر موجود ہے اور اس کا جو شاور ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر مل جاتا ہے بمبرز کے اگر ہم بات کرتے تو اس میں ایک ایکسٹر پیس بھی لگایا گیا ہے جو کہ آج کل مارکٹ میں کافی زیادہ چل رہا ہے اس کے علاوہ اس میں بیک کیمرہ بھی موجود ہے رائٹ سائٹ کو جو بیک فینڈر ہے یہ بلکل کلیر ہے یہاں پر توڑا بہت سکریچز وغیرہ موجود ہے جو کہ کلم وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو دور ہے یہ بلکل کلیر ہے ڈرائیور دور بھی بلکل کلیر ہے یہاں پر سکریچ موجود ہے اس کو بھی کلم لگا کے ٹھیک کیا گیا ہے فرنٹ فینڈر کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹریئر کی بعد ابھی ہم اس کے انٹیریئر کو بھی چیک کرتے ہیں انٹیریئر میں جانے سے پہلے انٹیریئر میں جانے سے پہلے اس کے کیس کو دیکھتے ہیں تو اس کے کیس کے فرنٹ سیڈ پر آپ کو دو بٹن مل جاتے ہیں لگ انلوک کیلئے اور جو بیک سیڈ ہے اس میں آپ کو ٹویٹا کا لوگو مل جاتا ہے ریموٹ کے مدد سے ہم اس کو انلوک کرتے ہیں دوستو ٹویٹا ویڈز میں آپ کو پاور وینڈوز مل جاتے ہیں سینٹر لاکنگ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو میررز ہے اس کے بھی سینٹر لاکنگ موجود ہے اس کے علاوہ دور میں آپ کو سٹوریج کمپارپنگ مل جاتا ہے یہاں پر آپ اپنے بوٹلز وغیرہ پلیس کر سکتے ہیں سپیکرز موجود ہیں اس میں ڈرائیور سیڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ہائٹ ایڈجسمنٹ آپ کر سکتے ہیں اس لیور کے ذریعے آپ اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ اس بیگ کو آپ فرنٹ اینڈ بیگ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس لیور کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں سیڈ کے بعد ابھی اس کے باقی انٹیریر کو بھی دیکھ لیتے ہیں باقی انٹیریر میں سب سے پہلے اس کے سٹیرنگ کو دیکھتے ہیں تو سینٹر میں آپ کو ٹوٹا کا لوگو مل جاتا ہے ٹوٹا گیرز میں آپ کو ائر بیگز بھی مل جاتے ہیں جو کہ دو ائر بیگز ہے ایک سٹیرنگ میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ایک یہاں پر بھی موجود ہے جو کہ فرنٹ میں دونوں پسنجر اور ڈرائیورٹ دونوں کے لیے ائر بیگز موجود ہے اس کے علاوہ ٹوٹا ویٹس کے جو ڈیش بورڈ ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ سٹورج کمپارٹمنٹ مل جاتے ہیں اگر میں گننے پر آ جاؤں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں تو ایک کمپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر کپ ہولڈر موجود ہے کپ ہولڈر کے نیچے یہاں پر بھی ایک کمپارٹمنٹ موجود ہے اس کے علاوہ سٹیرنگ کے نیچے جگہ پر آئے ایک کمپارٹمنٹ موجود ہے لیفٹ سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک کمپارٹمنٹ موجود ہے اور کلائمیٹ کنٹرول کے لیفٹ سیڈ پر بھی ایک کمپارٹمنٹ موجود ہے اس طرح ڈیش بورڈ کے لیفٹ سیڈ پر ڈبل کمپارمنٹ موجود ہے ایک یہاں پر اوپر ہے اور اس کے علاوہ نیچے بھی ایک کمپارمنٹ موجود ہے سینڈر میں آپ کو ایک ٹچ LCD مل جاتی ہے جو کہ آفٹر مارکیٹ لگائی گئی ہے LCD کے نیچے آپ کو کلائمیٹ کنٹرول مل جاتا ہے کلائمیٹ کنٹرول کے نیچے ایک پلگ ان موجود ہے پلگ ان کے علاوہ ٹویٹا ویڈز میں آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمیشن گیر ملتا ہے گیر کی بیک سیڈ پر آپ کو ہینڈ بریک مل جاتا ہے اور ہینڈ بریک کی بیک سیڈ پر آپ کو ایک اور کپورڈر مل جاتا ہے اس طرح پسنجر کے دور کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور اور پسنجر دونوں کے لئے سنوائزر موجود ہے پسنجر کے سنوائزر میں آپ کو کوئی میرر نہیں ملتا جبکہ ڈرائیور کے سنوائزر میں آپ کو میرر مل جاتا ہے اس طرح روف کے فرنٹ سنٹر میں دو لائٹس موجود ہے اور روف کے سنٹر میں بھی ایک لائٹس موجود ہے ٹوٹا ویٹس کے میٹر جو ہے یہ بھی آپ کو بلکل ڈائچ بورٹ کے سنٹر میں مل جاتا ہے گاڑی کو سٹارٹ کٹ کے میٹر کو بھی چیک کر لیتے ہیں ٹوٹا ویٹس کے جو ہائیئر سپیڈ ہے وہ ہے ایک سو اسی کلومیٹر پر آور رائٹ سائٹ پر آپ کو فیول گیج مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ٹوٹل مائلیج مل جاتی ہے کلاؤگ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر موجود ہے فرنٹ روم چیک کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے بیک روم کو بھی چیک کرتے ہیں بیک روم میں سب سے پہلے آپ اس کے بیک ڈور کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹورج کمپارٹمنٹ موجود ہے لیکن یہاں پر آپ کو کوئی سپیکر وغیرہ نہیں ملتا بیک سیٹ کے اگر ہم بات کرتے تو یہ آپ کو سوفا سیٹ ملتا ہے اس کے ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ہے پریڈا ویڈز میں پچھلے سیٹ پر آپ کو دو ہیڈریس ملتے ہیں لیک سپیس کے اگر ہم بات کرتے تو لیک سپیس کافی زیادہ ہے اور ہیڈ سپیس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روف کافی اوپر ہے بیک سیٹ پر دونوں بندوں کے لیے اس میں سیٹ بیلٹس بھی موجود ہے بیک روم دیکھنے کے بعد اب ہم اس کے ٹرنک روم کی بھی دیکھ لیتے ہیں گاڑی کا جو اورال سائز ہے وہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے جو ٹرنک سپیس ہے وہ کافی زیادہ ہے ٹرنک میں بھی ایک لائٹ موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو سپیس زیادہ چاہیے تو آپ اس سیٹ کو آگے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جتنی بھی سپیس چاہیے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کارپٹ کے نیچے آپ کو سپیر ٹائر مل جاتا ہے اسی طرح سپیر ٹائر کے ساتھ ہی تقریباً تمام ٹولز وغیرہ بھی موجود ہے دوستو ٹوٹا ایوٹس کی جو فیول ایوریج ہے وہ ہے تقریباً چودہ سے پندرے کلومیٹر پر لیٹر اس کے جو آسکنگ پرائس ہے وہ ہے ساڑھے دس لاکھ روپے دوہزار پانچ موڈل ہے دوہزار نوک کی ریجسٹر ہے اور یہ گاڑی اس ٹائم سوان گارڈن اسلامباد میں موجود ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کارنل لے ہمارا چینل لائک کرے سبسکرائب کرے دوستو کے ساتھ شیئر کرے ملتا ہے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے افیاء مان اللہ اللہ حافظ ملتا ہے